عدی بن حاتم جو تھے نا یہ عاتم تائی کے بیٹے تھے پادشاہ کا بیٹا تھا زمانہ بڑا دیکھا تھا بڑے وزیروں مشیروں ساری زندگی آلہ ستھی وفود سے ملاقات ہوئیں عدی حضور کی بارگاہ میں آئے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود تو اسلام پر ابھی غربت کا دور تھا چند لوگ مسلمان ہوئے تھے نبی پاکل ایک سلام نے فرمایا عدی کلمہ پڑھ لو حضور فرما نے لگے میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا ہوں حضور فرما نے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں حضور فرما نے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مان لگا نعمت کا چوتھا ہی سکھا جاؤ حضور فرما نے لگے نہیں تو فرمایا کھا کیوں جاتے ہو میں نے فوراں سر جھکا دیا میں نے کہا آپ جاتی کر رہے ہیں حضور فرما نے لگے اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمایا پتا ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے مجھے پتا ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں غریبی دیکھ کر بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے مقام حرا کا نام سنا ہے مدھی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں مابو فرمانے لگے سن میں وہ وقت لے کے آؤں گا میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا تواف کرے گی رب کے علاوہ کیسے سے نہیں ڈرے گی یہ دور آئے گا تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکہ پہ حکومت نہیں دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے کہا حضور وہ تو بظاہر اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی فرمایا تو یہ دیکھ رہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے وقت آئے گا لوگ دھنے نکلیں گے لینے کوئی نہیں آئے گا عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی حرا سے چلے گی اور تواف کرے گی وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی میں اس تنہا عورت کو حضور سید عالم کی پیشنگوئی کے مطابق بیت اللہ کا تواف کرتے دیکھا سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کس را کے خزانے فتح ہوں گے فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا اللہ نے موقع دیا میں مجاہدوں میں شامل تھا اور فرمانے لگے یہ تیسری پیشنگوئی رہ گئی ہے مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آکے وہ دور بھی آیا لوگ دینے نکلتے تھے لینے والا کوئی نہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے حضرت خباب بن الارد اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف دی کفار مکہ نے ہمیں بڑا ستایا نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چدر لے کے آرام فرما رہے تھے ہم حضور کی بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں تانگ بڑا کرتے ہیں حضور اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا جلدی نہ کرو سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو گھڑوں کے اوپر رکھ کے آروں سے کٹ دیا جاتا تھا وہ دو ٹھکڑے ہو جاتے ہیں